ہیلو دوستوں آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اگری کلچر ہٹ پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گوڑھ ہیل کی کٹنگ کے بارے میں گوڑھ ہیل کی کٹنگ کو آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جو آپ یہ ہمارا پینڈ دیکھ رہے ہیں یہ ماتر ایک سال کا ہے اور آپ کا بھی پینڈ ایک سال کے بعد بلکل ایسا ہی ہوگا تو ویڈیو کو وہ دیان سے دیکھنا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے ویڈیو آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کرنا تو دیکھئے فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے لکڑی لی ہوئی ہے یہ لگ بگ ایک انگلی کے سائز کی ہوئی ہے اور اسی طرح سے آپ کو ایک لکڑی لینی ہے اور اس کی خال کو جو اوپری خال کو جو اچھی طرح سے کاٹ دینا ہے اور اس کے بعد جیسا کہ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں چھیل دیتا ہوں کاٹنے بعد اس کو اچھی طرح سے چھیل دیتے ہیں اور یہ دیکھئے آپ بلکل سفید نکل آئی ہے اسی طرح سے آپ جو اپنی لکڑی کو اچھی طرح سے کاٹ کر چھیل دیں گے اور دیکھئے فرنڈز وہ لکڑی جو ہے وہ ابھی پیڑ میں لگی ہوئی ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے صرف اس کو چھیلنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے میں اس میں لگانے والا ہوں روٹ ہارمونز فرنڈز اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس کی جگہ ایلو بیر کا جیل لگا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ایلو بیر کا جیل بھی نہیں لگاتے ہیں تو آپ سادہ بھی کائیسی ہی کٹک نہیں لگا سکتے ہیں اگر یہ آپ لگا دیتے ہیں جو کہ میں نے لگایا ہوا ہے روٹ ہارمونز اس سے کیا ہوتا ہے کہ جڑیں جو ہیں بہت ہی اچھی نکلتی ہیں آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ ویڈیو میں دیکھنا آپ لوگ جڑیں کتنی اچھی نکلی ہوئی ہیں اور آپ نہیں بھی لگاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جڑیں تھوڑی ٹائم لے گی لیکن اچھی طرح سے آ جائیں گی اور اس کے بعد ہی ہم کو مٹی لے لینی ہے مٹی کوئی سپیشل مٹی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی گارڈن سوائل لے سکتے ہیں اور گملے کے بھی جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں بس یہ یاد رہے کہ اس میں کنکڑ پتھر نہ ہوں تو فرنس یہ میں نے مٹی کو دیکھئے لگا دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنس میں نے کافی مٹی اس میں لگائی ہوئی ہے کیونکہ جتنی مٹی لگی ہوگی اتنی ہی جڑے ہیں جو وہ آرام سے فائل جائیں گی اور مٹی لگانے کے بعد اب اس کو میں جو ہے وہ پولیتھین سے کبر کر دوں گا یہ پولیتھین سے پوری مٹی کو کبر کرنا ہے کہیں بھی جو ہے اس پیس نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے اچھی طرح سے یہ ٹیپنگ ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ نمی بنی رہے اور جیسا کہ فرنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پولیتھین لگا دیئے اور اس کے بعد اب اس کے اوپر میں ٹیپنگ کر دیتا ہوں ٹیپنگ آپ جتنی چاہاں اتنی ٹائٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے جاہے ٹائٹ ہوگی تو جو ہے اس کے اندر نمی نہیں جائے گی اور نمی اس کے اندر جو بنی رہے گی تو جو ہے آپ کی روٹس اچھی آئیں گی اور یہ لگ بگ میری جو کٹنگ ہے وہ میں نے ٹیپنگ کر دی ہوئی ہے اور یہ کٹنگ جو آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنس یہ ٹیپنگ میں نے کیا بہت ہی اچھی طریقے سے کی ہے آپ لوگوں کو بھی بلکل اسی طرح سے ٹیپنگ کرنی ہے اور پھر اس کو اسی طرح سے پیڑ میں لگا ہوا چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد بیٹ کرنا ہے لگ بگ ڈیڑھ مہینے کا جیسا کہ فرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچیس دن بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری روٹس نکل آئی ہیں یہ دیکھئے یہ جو روٹس ہیں یہ نکل آئی ہیں اور اب یہ ہو چکا ہے ایک مہینے اور پندرہ دن کا یعنی کہ ڈیڑھ مہینے کا سمیں پورا ہو چکا ہے اب جو ہے وہ میں اس کو لگانے والا ہوں تو کیا کرتے ہیں فرنس جیسا کہ میں نے کٹنگ جہاں پر لگائی ہوئی تھی اس سے ایک سے ڈیڑھیں چھوڑ کر لکڑی کو اچھی طریقے سے کاٹ لینا ہے اور کاٹنے بعد اس کے اوپر جو پولیتھن لگی ہوئی ہے اس کو چھٹا دینا ہے اور پولیتھن نکلنے بعد جیسا کہ آپ فرنس دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ اسی روٹ ہاروانس کا کمال ہے کہ اس میں اتنی اچھی روٹس آئی ہیں اگر آپ لوگ نہیں لگاتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے پھر بھی روٹس آئیں گی تو آپ کو ہو سکتا ہے بیٹھ جہا دن کا کرنا پڑ جائے لیکن آپ اس کے بنا بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میری کتنی بڑی جو ہے وہ کٹنگ تیار ہے لگ بگ یہ چھ پانچ پھوٹ کا پینڈ ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھئے جو میں نے اپنے گارڈن میں پہلے سے ہی جو ہے بنا رکھا ہے اس کے لئے اس میں میں یہ رکھ دیتا ہوں اور اس کا دوپر سے مٹی ڈال دیتا ہوں اور یہ مٹی آرام سے لگانی ہے زیادہ اس میں ٹائٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کی جو نیچے مٹی لگ ہوئی ہے وہ چھوڑ سکتی ہے یہ دیکھیں میں نے آرام سے دیر دیر اس میں جو ہے وہ مٹی دبا دی ہے اور مٹی دبانے کے بعد اب میں نے اس میں جو ہے وہ پانی بھر دیا ہے پانی اس لئے بھر دیا ہے اس کے جو نیچے جہاں پہ میں نے مٹی لگائی ہوئی تھی جو اپنی جو کٹنگ لگی ہوئی ہے وہاں پر جو ہے آرام سے اس میں مٹی چپک جائے تاکہ دوٹس ہوئے جو جلدی فائل جائیں اور اس کے بعد پانی ڈال لیں کے بعد اب میں اس کے پھر مٹی ڈال دیتا ہوں اور مٹی سے ڈال کر یہ جو ہے پورا ایک تار کے دیتا ہوں پرنس یہ دیکھئے اب جو میرا پینڈ وہ تیار ہوگا وہ لگ بک پورا پانچ کٹ کا پینڈ ہے اور اس کے جو پتے لگے ہوئے ہیں وہ آپ پتے تھوڑے کم کر دینا جیسا کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس میں پتے کاٹ دیئے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پتے کاٹ دیں کیونکہ پتوں کاٹ کبھی کبھی نمی سوک جاتی ہے اور اس سے دکت ہو جاتی ہے لیکن کٹنگ آپ کی چلے گی تھوڑا لیٹ چلے گی لیکن چلے گی جرور اس کے لئے دیکھئے جیسے میں نے فرنس نیچے نیچے اس کے سارے پتے اور کلی کاٹ دیئے اوپر والی میں نے جو ہے وہ کلی چھوڑ دی ہے اور فرنس ابھی ہماری کٹنگ تیار ہو گئی ہے ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ دس ویڈیو جائے ہند